کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستان سے ختم ہو گئی ہے اور اس کے مختلف معاشی پہلوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کیونکہ میڈیا کے اوپر آپ کو اس کے سیاسی پہلوں کے اوپر تو خاصی بات ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن لوگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اکنومت پرفارمنس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور کے اکنومک انڈیکیٹرز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے جیسے پہلے کئی دفعہ ارز کیا ہے کہ اکانومی مختلف ویریبل سے مل کے بنتی ہے ان تمام ویریبلز کو ایک ویڈیو میں ڈسکس کرنا شاید ممکن نہ ہو پائے لیکن آج ہم صرف میکرو لیول اکنومک سٹیبیلٹی کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو ویریبلز ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے بنیادی طور پہ کسی بھی ملک کی اکنومک سٹیبیلٹی کو اگر اپنے میکرو لیول پہ دیکھنا ہے تو اس کو ڈیٹرمن کرنے والے پانچ بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں ایکسچینج ریٹ، انٹراسٹ ریٹ، ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائیبیلٹیز، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اور فورن ایکسچینج ریزرز ان تمام پانچوں ویریبلز سے ملکے کسی بھی ملک کی اکنومک سٹیبیلٹی کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے اور ضروری یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام ویریبلز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، کوہیسف طریقے سے پرفارم کریں تاکہ کسی بھی ملک کے اندر دیر پا اکنومک پروگرس کو حاصل کیا جا سکے زمینی طور پر عرض کر دوں کہ اگر ان پانچوں ویریبلز میں سے کوئی ایک ویریبل بھی کوئی ایک اکنومک انڈیکیٹر بھی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوگا اور باقی ویریبلز کی پرفارمنس اکارڈگلی بہتر نہیں ہوگی تو اس ملک کی اکنومک پرفارمنس کو میکو لیول پہ اکنومک سٹیبیلٹی کے ساتھ ایکوئیٹ یا لنک نہیں کیا جا سکتا تو پانچوں ویریبلز کا پوزیٹیو پرفارمن کرنا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا سائنرجی کریٹ کرنا اور کوہیسیونیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پہلا ویریبلز ہے جی ایکسچینج ریٹ ایکسچینج ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی روپے اور ڈالر کے درمیان جو پیریٹی ہے وہ کن بنیادوں کے اوپر ہوگی پاکستان مسلم ریگ نون کی حکومت جب دوزار تیرہ میں آئی تو اس وقت ڈالر کا ریٹ 98.5 روپیز کے ایوز ایک ڈالر ہمیں ملتا تھا اور جب مئی 2018 میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ لگایا جاتا ہے تو اس وقت جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ 115 کا ہو چکا تھا تو ان پانچ سالوں میں مسلم ریگ نون کے دور میں جو ڈالر کے ریٹ کے اندر پرسنٹیج انکریز ہوا وہ سولہ پرسنٹ ہوا جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2018 میں جب ان کی حکومت بنی تو اس وقت کیر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد ڈالر 128 روپیز کا ہو چکا تھا اور اپریل آٹھ 2022 کا جو آخری ریٹ میں نے نوٹس کیا ہے بزنس ریکارڈر کی ویب سائٹ سے وہ 186 کا تھا تو ان ساڑھے تین سال کے لگ بگ کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت نے جو ڈالر کے اندر ڈیپریسیشن کی ہے وہ 45 پرسنٹ کی ہے اب یہ کیوں سگنفیکنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پہلے ڈیٹیل سے کئی دفعہ بات کر بھی چکا ہوں زمنی طور پر صرف عرض کر دوں گا صرف اشارہ کر دوں گا کہ کسی بھی ملک کے اندر جو مہنگائی ہوتی ہے اس کے اوپر امپیکٹ کرنے والے تمام سگنفیکنٹ فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ایکسینج ریٹ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو لوکل کرنسی اس کے مقابلے میں ڈالر کی جو پیریٹی ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں جو ڈالر کا اس تیزی سے ڈیپریشیٹ ہونا ہے یہ بھی ایک برا ایکنومک انڈیکیٹر ثابت ہوا تو جو پہلا ایکنومک انڈیکیٹر ہے سٹیبلیٹی کے حوالے سے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان کی لیڈرشپ میں نون لیگ کی حکومت سے واضح مارجن سے بری طرح پرفارم کر گئی دوسرا ایکنومک انڈیکیٹر ہوتا ہے انٹرسٹڈ جس کو سٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو سادہ زبان میں یہ سمجھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر جو کاسٹ آف کیپیٹل ہوتی ہے اگر کسی بزنس نے کسی کارپوریشن نے کسی بھی فیننشل انسٹیوشن سے لون لینا ہے پیسے لینے تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی پالیسی ریٹ وہ ہوتا ہے جو کہ سٹیٹ بینک جاری کرتا ہے اور اس کے اوپر اپنا مارجن دو یا تین پرسنٹ کا بینک رکھ کے انٹرسٹ ریٹ ڈیٹرمن کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جب دوہزار تیرہ میں ان کی حکومت آتی ہے تو اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ تھا جو پالیسی ریٹ تھا وہ نو پرسنٹ تھا اور جب دوہزار اٹھارہ میں ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس وقت یہ چھے پرسنٹ کے قریب تھا تو انہوں نے تیتیس پرسنٹ کا ڈکریز کیا مطلب انہوں نے ایکانومی کے اندر پیسے کو حاصل کر کے ایکانومیٹ ایکٹیویٹی کے اندر انجیکٹ کرنے کے لیے سستہ بنایا کوئی بھی کارپوریشن اگر بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہے مزید اپنے یونٹس لگانا چاہتی ہے مینیفیکٹرنگ کپیسٹی کو بڑھانا چاہتی ہے تو ان کے لیے جو پرویین اف دا کیپٹل تھی وہ سستہ تھا جبکہ پی ٹی آئی کی دور میں جب ان کی حکومت آئی تو جیسے آج کیا کہ چھے پرسنٹ تھا اور جب ان کی حکومت جاتی ہے تو یہ بارہ پرسنٹ ہو چکا تھا جو انٹرس ریٹ ہے اس کے اندر ہنڈر پرسنٹ کا انکریز کیا کاؤسٹ آف دا کیپٹل کو مہنگا کیا آپ ظاہر ہے جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر تھے تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو فسکل پالیسی اور مانڈری پالیسی کے مطالق گائیڈلینڈز دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اپنی ایکانومی کو کانٹریکٹ کرنا ہے اپنی ایکانومی کے اندر پیدا ہونے والی ڈیمارڈ کو کانٹریکٹ کر کے کام کر کے کاؤسٹ آف دا کیپٹل کو بڑھانا ہے تاکہ ایکانومی کے ایکٹیوٹی کام ہو اس ایکانومی کے ایکٹیوٹی کے بڑھنے کی وجہ سے سائز آف دا جی ڈی پی کے بڑھنے کی وجہ سے جو ڈیمارڈ اگزیسٹ کرتی ہے اس کو کم کرنا آئی ایم ایف کا مطمئن نظر ہوتا ہے اسی لیے پی ٹی آئی نے جو کاؤسٹ آف کیپٹل اس کو مزید مہنگا کیا تو دوسرے کی ایکانومک انڈیکیٹر کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر وہ نون لیگ سے برا پرفارم کر پڑا تیسرا جو ایکانومک انڈیکیٹر ہوتا ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب بہت بات کیا کرتے تھے وہ توٹل ڈیٹ اینڈ لائیبلیٹیز ہوتی ہیں جو کہ سٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جب حکومت آئی تو اس وقت تقریباً یہ سولہ ہزار ارب روپے تھیں اور دوزار اٹھارہ میں جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو انتیس ہزار آٹسو ارب روپے کے قریب ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائیبلیٹیز ہو چکی تھی جن کو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ تیس ہزار ارب روپے کا کرزہ چڑھا دیا تو پانچ سالوں میں مسلم لیگ نون نے تقریباً جو کرزے کے اندر نیٹ انکریز کیا پرانی پیمنٹس دینے کے بعد وہ تیرہ ہزار پانچ سو اکتالیس ارب روپے تھا یہ ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائیبلیٹیز کا نمبر ہے سٹیٹ بینک کی ویب سیٹ سے میں نے لیا ہے اور یہ ہزار ارب کے اندر اس کا یونٹ ہے تو تیرہ ہزار ارب روپے کا نیٹ انکریز تھا پانچ سالوں میں جو کہ پی ایم ایل این نے کیا دوسری طرف جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ہم بات کرتے ہیں تو دوزر اٹھارہ میں جب ان کے حکومت آئی تو جیسے میں نے ارز کیا تقریباً تیس ہزار ارب روپے کرزہ تھا اور دوزر اکیس دسمبر کا ڈیٹا جو ٹیبولیٹ ہوا ہے جو کہ سٹیٹ بینک کی ویب سیٹ کے اوپر اویلیبل ہے اس کے حساب سے پاکستان کا ٹوٹل کرزہ اکاون ہزار سات سو چوبیس ارب روپے ہو چکا ہے جو کہ ٹوٹل انکریز بنتا ہے وہ اکیس ہزار ارب روپے کا بنتا ہے مسلم بیگ نون نے پانچ سالوں میں تیرہ ہزار ارب روپے لیا اور پاکستان تحریک انصاف نے ساڑھے تین سال کے عرصے میں اکیس ہزار ارب روپے کا کرزہ لیا ہے تاریخ میں جو ٹوٹل ڈیٹ انکریز تھی وہ انتیس ہزار یا تیس ہزار ارب تک پہنچی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صرف ساڑھے تین سالوں میں اکیس ہزار سات سو ارب روپے کا نیٹ انکریز کیا پاکستان کی ریاست کی ٹوٹل ڈیٹ انڈ لائیبیلٹیز میں تو جو تیسرا فیکٹر ہے کی اکنومک انڈیکیٹر ہے اکنومک سٹیبلٹی کے حوالے سے اس میں بھی نون لیگ کی حکومت کی پرفارمنس ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پرفارمنس سے بہتر نظر آتی ہے چوتھا اکنومک انڈیکیٹر جو کہ میں نے کسی ایک فیڈ بیک کی بنیاد کے اوپر خاص طور پر شامل کیا ہے that is tax to gdp ratio پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب اس وقت چلی گئی ہے تو جنوری تک کا جو ڈیٹا آیا ہے اس کے حساب سے آٹھ اشاریہ چھ پرسنٹ ہے tax to gdp ratio اور دوزر اٹھارہ انیس کا جو ڈیٹا کمپائل ہوا تھا مسلم نیگنون کے دور کا اس کے حساب سے tax to gdp ratio تھی وہ دس اشاریہ آٹھ پرسنٹ تھی tax to gdp ratio کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے gdp کا total size کتنا ہے اور ریاست کا جو tax ہے وہ اس total gdp کے کتنے پرسنٹ بنتا ہے کہ ریاست کی total جو ملکیت ہے اس کا volume اور جو ریاست ہر سال tax collect کرتی ہے ان دونوں کے درمیان کیا ratio proportion بنتی ہے تو چوتھے economic indicator کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نون لیو کے set کیے ہوئے standard اور اس بار کو میڈ نہیں کر پائی پانچمہ economic indicator ہوتا ہے foreign exchange reserves کہ کسی بھی ملک کے پاس اتنے ڈالر پڑے ہو ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ determine ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر economic stability موجود ہے یا نہیں ہے these are net reserves with the central bank of Pakistan یا state bank of Pakistan تو 2018 19 کا جو مالیاتی سال تھا اس کے اختان کے اوپر جب نون لی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو تقریبا کہ پڑے ہوئے تھے سات ہزار ملین کا مطلب یہ ہے کہ سات بلین یو ایس ڈالر کے نیٹ reserves تھے جب ان کے حکومت ختم ہوتی ہے اور جب اپرل دوہزار بائیس کا نیٹا بھی state bank کی ویب سائٹ پہ جو اپ ڈیٹ ہوا ہے تو اس کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو اس وقت تقریبا یہ ڈیارہ ارب یو ایس ڈالر ہے تو یہ تقریبا چار ارب ڈالر کا اضافہ ہے جو کہ حکومت نے چھوڑتے ہوئے نون لیوک سے بہتر کیا ہے اب یہ ایک قویسچنیبل فینومنہ ہے کیونکہ اس گیارہ ہزار آہ ملین میں یا گیارہ بلین یو ایس ڈالر کے اندر تقریبا تین بلین اور نوے کروڑ ڈالر جو پڑا ہے وہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کا پڑا ہے تو یہ تو وہ پیسہ ہے جو کہ ہم نے لوگوں سے بورو کیا ہے جس کے اوپر ہم نے پانچ سے لے کے گیارہ پرسنٹ تک ریٹرن دینا ہے تو اور اس کے بعد ہم نے چائنہ کا کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے کچھ ہم نے قطر سے لے کے پیسہ رکھا ہوا ہے کچھ ہم نے سعودی عرب سے پیسہ لے کے رکھا ہوا ہے تو بہت سارا ایسا پیسہ جو کہ ہم نے دوسرے اپنے دوست ممالک سے لے کے اپنے صرف جو ریزروز ہیں ان کو انشور کرنے کے لیے اپنے خزانے کے اندر رکھا ہوا ہے ان تمام پیسوں کے باوجود اور تقریباً چار بلین روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے پیسوں کے باوجود جو نیٹ ریزروز ہے سٹیٹ بینک کے وہ گیارہ بلین یو ایس ڈالر یا گیارہ ہزار ملین یو ایس ڈالر کے ہیں تو اس کے اوپر آپ ففٹی ففٹی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو نمبر ہے وہ بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ڈیجٹل تو اس سے یہ ظابط ہوتا ہے اگر ہم اس کی ڈیجٹل میں فردر جاتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو نیٹ ریزروز چھوڑے ہیں وہ بھی کو اتنے زیادہ بہتر نہیں ہے نون لیگ کے مقابلے میں کیونکہ اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر سی پیک کی وجہ سے ایکسپینشن ہو رہی تھی ہماری اکانومی کا سائز بڑھ رہا تھا ایمپورٹس بہت زیادہ تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزر بہت زیادہ تھا تو ان تمام فیکٹرز کو اگر ہم ٹیک ان اٹو اکاؤنٹ کریں تو اس کے اوپر ہم ان دونوں کو برابر کے مارکس دے سکتے ہیں بظاہر نمبر میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس بہتر رہی لیکن ان پانچ کی ایکنومک ویریبلز کے اوپر چار میں پاکستان تحریک انصاف نے بری طرح سے ناکامی کا شکار ہوئی نون لیگ کے حضاب سے نون لیگ کے مقابلے میں اور ہمیں جو کہا جاتا تھا کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے تو ان کی ایکنومک انڈیکیٹرز کے کمپائل کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری معیشت ابھی تک دو ہزار اٹھارہ کے لیول تک نہیں پہنچی ایس فور ایس دا میکرو لیول ایکنومک سٹیبیلیٹی اس کنسر تو اس ویڈیو میں میں نے صرف ان پانچ کی ایکنومک انڈیکیٹرز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے جن سے کسی بھی ملک کی جو لانگ کم ایکنومک سٹیبیلیٹی ہے وہ ڈیٹرمن ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو کوئی فیڈ بیک ہو یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات جو میں نے خلاف یہ واقع کی ہے تو ضرور اگاہ کیجئے گا thank you so much